دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر زمین کی رفتار دگنی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا پھر آپ جانتے ہیں کہ پیپر یعنی کاغذ کیسے بنتا ہے اور ایسا انڈا جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے مرگی نے کیوں دیا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا سے چند عجیب اور دلچسپ فیکٹس دوستو آپ جب بھی انٹرنیٹ پر کسی پلینٹ کی فوٹو سرچ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایچ ڈی میں نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کون سا کیمرہ ہے جس سے ان پلینٹ کی تصویریں لی جاتی ہیں دراصل یہ جو کیمرے ہوتے ہیں یہ کسی خاص برینڈ کے نہیں ہوتے بلکہ انہیں سپیشلی پلینٹ کی تصویریں لینے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے یہ بہت پاورفل کیمرہ ہوتا ہے اتنا پاورفل کے سپیس سٹیشن سے زوم کر کے آپ کے جوتوں کا کلر بھی بتا سکتا ہے اتنا زیادہ زوم ناقابل یقین ہے لیکن یہ سچ ہے دوستو ایکول ٹو سائن کے بنا شاید ہی کوئی میت کا کوئیسچن مکمل ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کی انونچن کس نے کی سن پندرہ سو ستاون سے پہلے یہ سائن بلکل بھی نہیں تھا لوگوں کو پورا لکھنا پڑتا تھا کہ دیس ایز ایکول ٹو دیٹ وغیرہ لیکن پھر میت میٹیشن رابرٹ ریکوڈی بار بار دیس ایز ایکول ٹو دیٹ لکھ کر بور ہو گئے تھے تو اس لیے انہوں نے یہ سائن بنایا جو کہ آج بھی لوگ یوز کرتے ہیں دوستو آپ نے لوگوں کو بہت دیر تک سوتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا لیکن یو ایسے میں ایک نیکولی نام کی لڑکی سونے گئی تو وہ چونسٹھ دن تک سوتی ہی رہی سب کو پہلے تو یہ لگا کہ وہ کومہ میں چلی گئی ہے لیکن یہ کومہ کا کیس بلکل بھی نہیں تھا وہ بہت ہی گہری نین میں تھی اس دوران اس کو انجیکشن کے ذریعے خوراک دی جاتی رہی اس ڈیس آرڈر کو ڈاکٹر نے سلیپنگ بیوٹی سینڈروم کا نام دیا جاپان میں سیری جوما نام کا ایک جزیرہ ہے لیکن اسے سیری جوما نہیں کہا جاتا بلکہ اسے کیٹ آئیلینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ اس جزیرہ پر صرف سو لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں بلیاں انسانوں سے چالیس سے پچاس گنا زیادہ ہیں یعنی کہ یہاں چار ہزار سے پانچ ہزار بلیاں رہتی ہیں یہاں کتہ پالنا سختی سے منع ہے یہ جزیرہ بلیوں کے لیے جنت ہے شراب پینا سہت کے لیے بہت نقصاندہ ہوتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک بار ایک انسان کے شراب پینے کی وجہ سے جان بچی تھی تو کیا آپ یقین کریں گے شاید نہیں تو پھر یہ سٹوری سنیے ٹائٹینک شپ جب ڈوب گیا تھا تو اس میں ایک شخص جس کا نام چارلس جوگین تھا اس نے اس وقت وسکی پی رکھی تھی شپ ڈوبنے کی وجہ سے یہ تین گھنٹے تک مائنس تین ڈگری میں رہا لیکن شراب پینے کی وجہ سے اس کا بارڈی ٹمپریچر نہیں گرا اور وہ زندہ بچ گیا اب یہ سن کر آپ شراب پینا مت شروع کر دیجئے گا دوستو اب ذرا اس انڈے کو دیکھئے ایسا انڈا شاید ہی آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ کسی پرندے کا انڈا ہے لیکن یہ مورگی کا ہی ہے جب چکن بہت زیادہ پریشر اور سٹریس میں ہوتی ہے تو وہ باہر کا وائل پیگمنٹ ریلیز نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے انڈا ایسا ہو جاتا ہے دوستو یہ سننے کے بعد آپ کو بہادری کا اصل مطلب پتا چلے گا دوہزار ایک میں فلرڈا کے ایک بیچ پر ایک لڑکا اور اس کا انکل گھومنے آئے تھے لیکن پانی میں نہاتے ہوئے لڑکا تھوڑا آگے چلا گیا پھر پتہ نہیں کیسے اس ساحل پر ایک ٹائگر شارک آ گئی اور اس نے اس آٹھ سالہ لڑکے کا ایک ہاتھ کار لیا وہ لڑکا تو اس شارک سے بچ گیا لیکن اس کے انکل نے اس شارک کو نہیں چھوڑا اس سات فیٹ لمبی شارک سے لڑائی کر کے اس کے موہ سے اپنے بتیجے کا ہاتھ نکال لیا اور عدالت کو ایک ایسی غلط فہمی ہوئی تھی جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے ہوا کچھ یوں تھا کہ پولیس نے ایک بیگنا انسان کو سترہ سال تک جیل میں رکھا اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا دراصل اس کا ایک ہمشکل تھا جو بہت بڑا کریمنل تھا اتفاق سے دونوں کا لاسپ نیم بھی سیم ہی تھا اس لیے پولیس نے اسے دھر لیا لیکن پھر سترہ سال بعد اصلی کریمنل پکڑے جانے پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے بھاری رقم ہر جانے کے طور پر بھی دی گئی تھی دوستو یہ ایک سائیکالوجیکل فیکٹ ہے کہ جو آدمی فیک ہوتا ہے یعنی کہ جو لوگوں کو سچ نہیں بولتا اور اپنی پرسنیلٹی دکھاتا ہے اس کا فرینڈ سرکل بہت بڑا ہوتا ہے اور جو آدمی سچا اور لوگوں کو ان کی غلطی مو پر بول دیتا ہے اس کا فرینڈ سرکل بلکل چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ بس دو سے تین لوگوں کا کیا آپ کو اس دنیا کے سب سے بڑے شوز کے بارے میں پتا ہے نہیں تو اسے دیکھو یہ اب تک کہ اس دنیا میں سب سے بڑے شوز ہیں یہ شوز سترہ فٹ لمبے اور آٹھ فٹ چوڑے ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک وقت میں شوز کے اندر تیس لوگ فٹ ہو سکتے ہیں دوستو آپ نے یہ سنائی ہوگا کہ سن دوہزار پچیس تک فلائنگ کار بن چکی ہوگی تو اب آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا کی پہلی فلائنگ کار فارمولا ون مکمل ہو چکی ہے اور یہ ایک ٹیسٹ موڈل ہے اگر یہ کامیاب ہوا تو پھر فلائنگ کار کا دور زیادہ دور نہیں ہے سن دوہزار چوبیس یا پچیس تک یہ کار آپ کو آسمان پر اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی سننے کے بعد آپ کو کسی فلم کی سٹوری کی طرح کا لگے گا سن دوہزار بارہ میں ایک لڑکی کا کسی نے گینگ مرڈر کر دیا اس لڑکی کی ماں نے پولیس کو رپورٹ کی لیکن پولیس نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تو اس عورت نے چالیس سال کے عرصے کے دوران اس پورے گینگ کو ہی مار دیا اس گینگ کا ممبر اس عورت کو جہاں بھی ملتا ہے وہ فیک آئیڈیز بنا کر یا روپ بدل کر ایک کے کر کے سب کو مار دیتی ہے اس طرح اس نے اپنی بیٹی کو انصاف دلایا دوستو ہمارے ملک میں کھانا کھاتے وقت مو سے آواز نکلنا بری بات سمجھا جاتا ہے یعنی آس پاس بیٹھے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے وہ آپ کو بدتمیز سمجھتے ہیں لیکن دوستو جاپان میں اس کے الٹ ہے وہاں اگر آپ آواز نکالتے ہوئے کھاتے ہو تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کھانا بہت مزیدار ہے آپ کو بہت پسند آیا اور یہاں تک کہ اگر سوپ پیتے ہوئے آپ کے مو سے آواز نہ آئے تو وہ آپ کو جاہل سمجھتے ہیں دوستو کیا آپ کو بتا ہے کہ ہماری زمین ساؤنڈ پروف ہے بلکہ یہ پوری یونیورسی ساؤنڈ پروف ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو سورج کے جلنے کی آواز ہنڈرڈ ڈیسیبل سے زیادہ ساؤنڈ میں سنائی دیتی یہ بلکل ایسا ہوتا جیسے کوئی آپ کے پاس پانچ میٹر قریب بیٹھا چینسہ چلا رہا ہو راج پوتوں کو تاریخ کا بہترین جنگجو مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بہادری اور تقنیق سے لڑتے تھے جب کسی جنگ پر جاتے تھے تو اپنے گھوڑوں کو ہاتھی کی نکلی ساؤنڈ لگا دیا کرتے تھے کیونکہ اس سے دشمن کے گھوڑوں کو یہ لگتا تھا کہ سامنے کوئی ہاتھی ہے اس طرح وہ گھوڑے پر حملہ نہیں کرتے تھے دوستو کاغذ یعنی پیپر بہت سی چیزوں میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ پیپر بنتے کیسے ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں تو پیپر بنتے ہیں پلپ سے اور پلپ کو بنانے کے لیے لکڑی کا یوز کیا جاتا ہے یہ ایسی لکڑی ہوتی ہے جس میں فائبر بہت زیادہ ہو اس لکڑی کو چھیل کر اس کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں پھر ان ٹکڑوں کو پیس کر ان میں کئی کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں یہ اسے وائٹ اور اچھی کوالٹی کا بنانے کے لیے ہوتا ہے پھر اس میں ڈھیر سارا پانی ڈال کر اسے پتلا کیا جاتا ہے اور اگر کلر پیپر بنانا ہو تو اس دوران اس میں کلر بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس طرح پلپ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پلپ کو سٹیم پریس کیا جاتا ہے جس سے وہ پیپر بن جاتا ہے اور دوستو سب سے آخر میں ہے اگر زمین کی سپیڈ دگنا ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا یہ سوال سننے میں جتنا دلچسپ لگتا ہے اس کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے زمین کی سپیڈ ڈبل ہونے سے چار چیزوں پر فرق پڑے گا پہلے جان لیتے ہیں زمین کی نارمل سپیڈ جو سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹا اور اگر یہ ڈبل ہو جائے تو وہ ہوگی بتیس سو کلومیٹر فی گھنٹا اس سے جو پہلی چیز فیکٹ ہوگی وہ ہے ٹائم زمین پر چوبیس گھنٹے کی بجائے بارہ گھنٹے ہوں گے اس طرح آپ کو اپنا کلندر بھی چینج کرنا پڑے گا کیونکہ سال میں تین سو پینسٹھ دن کی بجائے ایک سو بیاسی دن ہوں گے اس کے علاوہ زمین کے مدار میں گھومنے والے تمام سیٹلائٹ فیل ہو جائیں گے کیونکہ انہیں زمین کی رفتار کے حساب سے بلایا جاتا ہے اور تیسرا ہے سمندری توفان زمین کی سپیڈ تیز ہونے سے سمندروں کی لہریں بلند ہو جائیں گی اور بہت سے موالک اس میں ڈوب جائیں گے اور زمین کا جو ایکویٹر ہوتا ہے یعنی خط استواء اس پر ہر وقت بارشیں ہوتی رہیں گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کیونکہ اگر یہاں تک دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اپنی فیملی اور دوستوں کا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ